جو نیکس ٹاپک ہے مہرد اٹس آرٹیکل سیون پوائنٹ سکس اس کا نام کچھ لوگ اس کو آرکھ میدیس بولتے ہیں کچھ لوگ آرش میدیس بولتے ہیں پروننسییشن آپ دونوں بھی کر سکتے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے اس کی بات پریکٹیکلی ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں اس مجھے ایک چیز بتائیں آپ کے پاس اگر ایک باکس ہو اور اس کا میس ہو لیٹس سپوز نائنٹی کیج یا ہنڈڈ کیج یا جتنا بھی کرتے ہیں اس کو زمین پر ڈریک کرنا آسان ہے یا زمین پر اس کو آگے کھینسنا آسان ہے یا اگر اسی باکس کو میں پانی کے اندر ڈریک کروں گا تو وہاں مجھے اس کو ڈریک کرنا آسان ہوگا مطلب وہاں اس کو موف کرنا آسان ہوگا یہ کوئیسن ابھی فیلال یہی پر رہنے دیتے ہیں آپ اس کا انسر مجھے کہیں نہیں کہیں پھر ویٹس ایپ کی گروپ پہ یا کلاس میں بتا دیجئے گا یہ ایون جب اس کو میں ڈسکس کروں گا تو شاید آپ اس کا انسر خود بہت جات بھی جائیں گے اور میں اینڈ پر اس کو ڈسکس کر لیتا ہوں اگر آپ کسی اوپجیک کو ٹوٹلی یا پارشلی کسی لیکویٹ کے اندر ڈبو ہو دو اگر آپ اس کو ڈبو ہو دو تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس اوپجیک کے اوپر کیا ہوگا ایک اپ تھرسٹ ایکٹ کرتا ہے اوپر کی طرف ایک فورس ایکٹ کرتا ہے اور وہ فورس کتنا ہوتا ہے جتنا اس آپجیکٹ نے پانی ڈسکیس کیا ہے جتنا اس نے پانی ڈسکیس کیا اسی ڈسکیس پانی کی جتنا ایکوال ایک فورس اس کے اوپر اپھترسٹ کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اسی اسی فارم میں ایکٹ کرتا ہے جتنا یہ اوپجیکٹ پڑا ہوئے ہیں سارے کے سارے اس کو اپنے پانی میں ڈبو ہویا پارشلی تھوڑا بہت آدھا یا آدھے سے کم یا آدھے سے توڑا زیادہ یا اس کو ٹوٹلی مرز کر لو یہ کیا کریں گے آپس نے اپنی zachders پانی کو دسپلیس کرے گا اس لوحیوں پانی کو ڈسپلیس کرے گا جتنا ڈسپلیس پانی Hallelujah دیکھو کتنا ہے اتنا ہی اس کے اوپر جو ہے اپتھرس ایک کرتا ہے تو یہ اس کی ایک لوجک تھی اس کے جو مین تھیم ہے وہ یہ ہی ہے یہاں بھی کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ ہے جس کے اوپر فورس جو اپلائی کیا گیا ہے اپتھرس اس پر اپتھرس ایک ایک کر رہا ہوگا ٹھیک ہے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی ہائٹ کے حساب سے انہوں نے جو ایکویشنز بنائی ہوئے گیسے بنا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس اس کی ٹاپ سرفیس سے لیکویڈ کی سرفیس تک جو ہائٹ ہے وہ ایچ ون ہے اس کی باٹم سرفیس سے لیکویڈ کی سرفیس تک جو ہائٹ ہے وہ ایچ ٹو ہے اب اگر میں ایچ ٹو میں سے یہ پوری ہائٹ ہے اس میں سے میں ایچ ون مائنس کر دوں مطلب یہ ایچ ٹو ہے اس ایچ ٹو میں سے یہ ایچ ون میں مائنس کر دوں ایچ ون کی جتنا ہی بنتا ہے تو پیچھے یہ ایسا رہ گیا اور یہ کیا ہے یہ ہائٹ ہے اس اوپجیکٹ کی so h2 minus h1 سے کیا آئے گا وہ h آئے گا جو کہ height ہے اس object کی اس پر بات کرتے ہیں پہلے کہتے ہیں h2 minus h1 کیا ہے height ہے h2 اور h1 ان دونوں کے difference میں نے find out کی تو height ہے height کس چیز کی cylindrical object کی height بن جاتی ہے اس کے بعد pressure جو upward reply ہو رہا ہے downward reply ہو رہا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں یہاں بھی جو pressure reply ہو رہا ہے یہ تو forces ہیں لیکن pressure کو ہم نے پچھلے topics میں discuss کیا تھا pressure in liquids میں pressure ہمارے پاس کیا ہوتا ہے p is equal to rho g h یہاں پہ کیا ہوگا upward جو portion اس کا جو upper part ہے اس پہ ہمارے پاس کیا ہوگا p1 is equal to rho g h1 rho اور g constant ہے rho جو ہمارے پاس دنسٹی ہے اس لیکوٹ کی اور g جو ہے ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس gravitation acceleration ہے h1 جو ہے height ہے اوپر والی surface کی لیکوٹ کی surface ہے اسی طرح سے p2 کیا ہوگا it will be rho g h2 ٹھیک ہو گیا اب اس equation کو یہی پی رہنے دیتے ہیں آگے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے equation یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ لکھا ہوئے f1 is equal to p1 a1 یہ کہیں اور سے نہیں ہے آپ نے کہا تھا کہ pressure کیا چیز ہے it is equal to force per unit area pressure 1 force 1 area area دونوں کا سیم ہے ملتے ہیں cross section area یہاں پہ بھی جو area ہے وہ اتنا area نے ہاں bottom میں بھی ہوگا تو اسی ویسے a1 a2 لکھنے کی ضرورت نہیں constant area اب اس میں سے f1 کو ادھر رہنے دے a کو multiply کرے دونوں سائٹ سے تو f1 بن جائے گا p1 a یہاں پہ آپ نے دیکھا f1 is equal to p1 a اسی طرح سے f2 is equal to p2 a rho g h1 کس کی جگہ آیا ابھی پہلی ہم نے کہا دینا کہ p1 کیا ہوتا ہے p1 کی value ہمارے پاس ہوتی ہے rho g h1 اور p2 کی value ہوتی ہے rho g h2 تو آپ نے یہاں پہ اور کوئیس نہیں کیا جہاں پہ آپ کو p1 نظر ہے اس کی value پوٹ کر دی جہاں p2 نظر ہے اس کی value پوٹ کر دی a اپنی جگہ پہ as it is r پھر آپ نے ان دونوں کے difference find it کیا f2 minus f1 کیا اس کا مطلب ہے اس میں سے یہ minus کر دے دیں rho g h2 a minus rho g h1 a اب اس میں سے جو rho g اور a ہے یہ constant ہے اس کے ساتھ 1 1 یا 2 2 نہیں آرہے constant ہے باہر نکال دی h2 minus 1 رہا گیا اب h2 minus h1 کو ہم نے کیا گیا یہ height ہے اس object کی ٹھیک ہے h2 minus h1 کیا تھا height تھی so ہم نے اس کی جگہ پہ یہاں پہ height کی value پوٹ کر دیں اب a اور h کو دیکھیں again یہ کیا بنتا ہے a ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ meter square میں ہوتا ہے area ہے h ہمارے پاس meter میں ہوتا ہے تو meter into meter square کیا بنتا ہے meter cube اور اس کی جو meter cube ہے یہ کس چیز کے unit بنتا ہے یہ volume کے بنتا ہے so ہم نے rho g h اور a ہے اس میں سے h اور a کو ہم نے volume میں لگ دیا so absence کیا ہوتا ہے یہ جو f2 minus f1 ہے اس سے جو ان کے جو difference نکلے گا upward surface کے اوپر جو force لگ رہا ہے downward surface کے اوپر جو force لگ رہا ہے انہوں کا difference جو ہوگا اس کے equal ہی ہمارے پاس up thrust ہوتی ہے مرلہ وہی ایک up thrust force ہے وہ کتنا ہوگا وہ rho g v ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ equation بنتی ہے آج میں this principle کی mathematical form اس کی بنتی ہے یہ کہتے کیا آگے کہتے ہیں کہ therefore rho g v is the weight of the liquid it displaced موسیقا